اتر پردیس کے جلہ مجھا فنگر کا رہنے والا اور ایک دھیاڑی مزدور کا بیٹا اطول کمار جو اس سال آئیٹی جی مینز کا اگزام کریک کرتا ہے اس کے لیے اس کو الیکٹرونکس انجنیرنگ میں سٹ الوٹ ہوتی ہے اور کولیز ملتا ہے آئیٹی دھنواد لیکن سمیہ پر فیز زمان نہ ہونے کے قارن اس بچے کو ایڈمیسن سے ونچت کر دیا جاتا ہے اسلام دوستو میرے نام ہے واجد علی آپ دیکھ رہے ہیں واجد موٹیویشن یوٹیوب چینل آپ نے اکسر میرے یوٹیوب چینل پر قرائم سے جڑی ہی ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی شرچہ آج پورے بھارت میں ہو رہی ہے دراصل دوستو اتر پردیس کا ایک جلہ ہے مجھا فنگر اور اسی جلے کا ایک رہنے والا چھاتر ہے اطول کمار جس کے پتا جی ایک مجدور ہے دھیڑی مجدور کا کام کرتے ہیں اور مشکل سے ہر رو چار سو پانچ سو روپے کماتے ہیں جو کہ ایک پریوار کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ان کا بیٹا ایک پرتبہ سالی چھاتر ہے جس نے اسی سال آئیٹی جی مینس میں کوالیفائی کیا اور الیکٹرونکس انجنیرنگ میں ان کو سٹ الوٹ کی گئی اور کولیج ملا تھا ان کو آئیٹی دھنواد لیکن کولیج میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ساڑھے سترہ ہجار روپے جمع کرنے تھے جو اس پریوار کے لیے گریبی کے کرنڈ کافی مشکل تھا اور ان کے پتا جی ساڑھے سترہ ہجار روپے سمیں پر جمع نہیں کر پائے حالانکہ ان کے پتا جی نے پیسوں کا ایڈجیسٹ کر لیا تھا پیسے اکھٹا کر لیا تھے لیکن جب تک انہوں نے پیسہ اکھٹا کیا اور وہ جمع کرانے کے لیے پہنچے تب تک کہہ ٹائم سماپت ہو چکا تھا اور چوبیس جون تک سمیں پانچ بجے تک یہ فی جمع ہونی تھی لیکن جب تک ان کے پیسوں کا ایڈجیسٹمنٹ ہوتا تب تک سائٹ ویب سائٹ کیا بند ہو چکی تھی اور اس پرتبہ سالی چھات کو کہہ ایڈمیشن سے ونچیت رہنا پڑا لیکن اس بچے نے ہار نہیں مانی اس نے کہہ ہائی کورٹ میں یاچی کا ڈالی سپریم کورٹ میں یاچی کا ڈالی اب سپریم کورٹ نے اس بچے کے ایڈمیشن کو لے کر دھنباد آئی ٹی دھنباد کو ایک نردیش دیا ہے دیش کے اونرنیبر چیپ جسٹیس ڈیوائی چندرچوڑ جی کے اس فیصلے کی جو اس نے اطل کمار جی کے ایڈمیشن کو لے کر دیا ہے پورے دیش میں کہہ کافی تعریف کی جاری ہے چارت رب اس کی پرسندسہ ہو رہی ہے تو کیا کہا سپریم کورٹ جی نے اس بچے کے ایڈمیشن کو لے کر جس بچے کو کہہ ایڈمیشن سے ونچیت کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم ایسی پرتیبہ سالی چھاتر کو کہہ جائے نہیں کر سکتے جس کے اندر پرتیبہ ہے اس بچے کا ایڈمیشن ہونا چاہیے اور ہم آئی ٹی دھنباد کو اندیش دیتے ہیں کہ اس بچے اطل کمار جی کا ایڈمیشن ہو اور اس کو وہ سیری فیصلیٹی ملے جو ایک آم سٹڈینٹ کو ملتی ہے جو آئی ٹی میں پڑھتا ہے دوستو یہی وہ بچہ ہے اطل کمار جس نے اس سال آئی ٹی جیمینز کا ایکزام کریک کیا اور آئی ٹی دھنباد میں الیکٹرونکس انجینئرنی میں سٹ پرابط کی لیکن سمیہ پر پیسے جمع نہ ہونے کے قرارن اس بچے کو کیا ہے ایڈمیشن سے ونچیت کر دیا گیا تھا پھر اس بچے نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی اب سپریم کورٹ نے اس کے یاچکوں کو سنا اور اسی کے حق میں فیصلت دیا اور آئی ٹی دھنباد کو یہ نردیش دیا ہے کس بچے کو ایڈمیشن سے ونچیت نہیں کیا جا سکتا یہ بچہ پرتبہ سالی ہے اس کے اندر پرتبہ ہے اور ہم ایسے بچے پرتبہ سالی بچے کو کیا ہے ونچیت نہیں کر سکتے اس کا ایڈمیشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے آئی ٹی دھنباد کو ایڈمیشن کرنے کے کیا نردیش دیتی ہے یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہمارے کثیت سماج میں نیائے اور سمانتہ کی دسہ میں ایک مجبوط ادھارن ہے اور اونرے وال چیپ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جی کا یہ نینے اس بات کو درساتا ہے کہ پرتبہ اور اکسمتہ کے آدھار پہ ہی کیا مارک درسن ہونا چاہیے نہ کی آرثی کارنوں کے آدھار پر اور سپریم کورٹ کا یہ حسطک سے اس بات کو سنچت کرتا ہے کہ جو بھی پرتبہ سالی ہے جس کے اندر پرتبہ ہے اس دیش کے لیے ہوا اس کو آرثی کارنوں کے کارن کیا ہے کسی بھی سنچتہ میں ایڈمیشن کے لیے ونچت نہیں کیا جا سکتا دوستو اتفردیش کا ایک جلہ مجفنگر کا رہنے والا یہ چھاتر اطول کمار جس نے اپنی محنت سے اپنے آخری پریاس میں آئی ٹی جی مینز کا ایکزام کریک کر کے دھنباد آئی ٹی میں ایڈمیشن لیا کیونکہ ایک گری پریوار سے آنے والا یہ بچہ اب اپنے اور اپنے سماج کے لیے اپنے پریوار کا نام روشن کرے گا آئی ٹی میں پڑے گا اس سے بڑی پلبدی اس بچے کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے ساتھیوں یہ کہانی ہمیں اس بات کو سکھاتی ہے اگر صحیح سمیہ پہ صحیح سمیہ پہ صحیح نینے لیا جائے تو ہم کسی کی بھی زندگی کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں ہم کسی کے ساتھ بھی نئے کر سکتے ہیں ساتھیوں سپریم کورٹ کا یہ نینے ڈیوائی چندرچوڑ جی کا نینے نئے اور سمانتہ کے اور ایک تھوز قدم ہوگا جو نئے سمانتہ کو مجبوط کرنے کا کام کرے گا تو ساتھیوں آپ کیا کہیں گے اونیبل چیف جسٹیس ڈیوائی چندرچوڑ جی کے اس نینے پر جس نے ایک چھاتر کے جیون کو برباد ہونے سے بچا لیا اور فیز ایک گریب پریواری کے لیے ساڑھے سترہ ہزار روپے جمع کرنا جس کے پیدا جی ایک مجدوری کا کام کرتے ہیں بڑا ہی مشکل کام تھا لیکن اس بچے کے پیرنٹس نے اپنے گاہوں والے سے پیسہ اکھٹا کر کے فیز تو اکھٹی کر لی تھی لیکن وہ کیا ہے سمیں پہ جمع نہیں کر پائے اور اسی قرآن عطور کمار جی کو کیا ہے ایڈمیشن نہیں مل پائے تھا لیکن اونریبل چیپ جسٹیس ڈیوائی چندر جوڑ جی کے اس فیصلے نے اس بچے کو ایڈمیشن دلایا اور لاکھو یو آپ پرتبہ سالی کو ایک میسیج دیا کہ اگر آپ کے اندر پرتبہ ہے آپ پرتبہ سالی ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے سماج دیش کے لیے اپنے لیے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور ملے گا اگر آپ اپنی جنگیں چاہیے ہے تو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائے کہ ڈیوائی چندر چوڑ جی کا نینے آپ کو کیسا لگا اور آپ اس کو کتنا نمبر دینا چاہے گے ساتھ یوں اکثر میں اپنے یوٹیوب چینل پر کیا ہے کرائم سے جڑی ویڈر ڈالتا ہوں لیکن آج کی کہانی جو اطور کمار جی کی میں نے آپ کو سنائی یہ واقعی ہم سب کو کیا ہے موٹیویٹ کرنے والے اسٹوری ہے ہمیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہیے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں کہ اگر آپ کے اندر پرتیبہ ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے کے آگے بڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ایسا ہی اطور کمار جی کے ساتھ ہوا جس کو سپریم کورٹ نے ایڈمیشن دلایا جس کو گریبی کے قارن ایڈمیشن نہیں مل پائے تھا اب یہ بچہ اپنے سپنے کو پورا کرے گا اور آئی ٹی دھنباد میں الیکٹرونکس میں انجینئرنگ کرے گا ساتھیوں ہمارے دیس میں پرتیبہ کی کمی نہیں ہے لیکن گریبی کے قارن پرتیبہ مر جاتی ہے لیکن اگر آپ کے اندر پیسن ہے جنون ہے تو آپ سب کچھ پا سکتے ہو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے رہیں گے بس اگر ضرورت ہے تو آپ کی پرتیبہ کو نکھاننے کی اپنے آپ کو آگے لانے کی خیر سپریم کورٹ کے اس ملنے کی پوری دیس میں چرچہ ہو رہی ہے اور پرسنسہ ہو رہی ہے واقعی بہت ہی خوبصورت ڈیسیزن ہے سپریم کورٹ کا اونریبر چیپ جسٹس ڈیوائی چنٹر جوڑ جی کا بہت بہت شکریہ چیپ جسٹس صاحب کہ آپ نے ایک بچے کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا ایک پرتیبہ کو کھونے سے بچا لیا اس کے لیے پورا دیس آپ کا دھنیوا اس کے لیے پورا دیس آپ کا دھنیوا کرتا ہے تو بہت بہت شکریہ ساتھیوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اور اپنے دوستوں میں جرور بھیجیں اور میرے یوٹیوب چینل واجد موٹیویشن کو جرور سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے موٹیویشن سے جڑی تمام کچھ اس طرح کی ویڈیو بہت بہت شکریہ take care all the best